تو گازہ میں تین ریفیوزی کیمپ اسرائیل نے بمباری سے دھوست کر دیئے وہی ریفیوزی کا سنکٹ پاکستان اور افغانستان کے بیچ بھی ٹینشن کی وجہ بن گیا پاکستان نے افغانیوں سے ملک چھوڑنے کی جو ڈیڈلائن دی تھی وہ کل ختم ہو گئی سوال ایسے میں اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اب دیکھئے دین سائیڈ سٹوری پاکستان میں ہر طرف افرا تفریح ہے افغانی شہرناردھیوں کے دستے کے دستے نکل رہے ہیں سامانوں سے لدے ٹرک دور رہے ہیں لوگ بھی ٹرکوں پر لدے ہیں پاکستان کی پوری پولیس فورس افغانی شہرناردھیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہی ہے پاکستان کا پورا سرکاری عملہ افغانیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کے کام میں چھوٹا ہے پاکستان میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب پوری پاکستان سرکار اپنے یہاں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے افغانی شہرناردھیوں کو اتنے بڑے پیمانے پر خدرنے میں لگی ہے سنیت راشت کی ایجنسیوں کے مطابق پاکستان میں بیس لاکھ سے بھی زیادہ ایسے افغانی ہیں جن کے پاس وید دستاویس نہیں ہے ان میں سے چھ لاکھ لوگوں نے سال دوہزار اکیس میں تالیبان کے ٹیک آور کے بعد پاکستان میں پناہ لی تھی اویر روپ سے رہ رہے افغانیوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے اکتیس اکٹوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی جو ایلیگل ایلینز میں تین مین کٹیگریز ہیں ایک وہ ہیں جو ریجسٹرڈ ریفیجیز ہیں جو اراؤنڈ ون پوائنٹ سیون ملین ان کی تعداد ہے ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بیج رہے ہیں ہماری اپنی انٹرنیشنل اوبلگیشنز ہیں اس کے حوالے سے ہماری کمیٹمنٹس ہیں اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں دوسری وہ کٹیگری ہے جو ویڈاوٹ ڈاکیمنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا ریایش اختیار کی ہوئی ہے اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے لیکن وہ ہماری سسٹم میں ان کی ویزیبیلٹی نہیں ہے افغانی شرناتیوں کو دو بورڈر سے اس پار بھیجا جا رہا ہے ایک ہے تورکم بورڈر اور دوسرا چمن بورڈر ان بورڈر کے پاس شرناتیوں کی بے حساب بھیر جوٹی ہے ان میں سے کئی لوگوں کو فلحار کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے اوید روپ سے رہ رہے کئی افغانی تو برسوں سے رہ رہے تھے وہ بچے بھی بھیجے جا رہے ہیں جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے اب تک ہزاروں افغانی ناغریک اپنے وطن واپس بھیجے جا چکے ہیں لیکن ابھی بھی لاکھوں لوگوں کو نکالنا باقی ہے پاکستان کے اس فیصلے نے افغانستان کی تالیبان سرکار اور پاکستان کے بیچ ٹینشن بڑھا دی ہے ABP News آپ کو رکھے آگے